ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آج موز سے بھی زیادہ بتر زندگی گزار رہی ہیں وہ کس طرح کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہس سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہو چکے ہیں ہم ہر چیز کو مٹریریلسٹک وے میں سوچتے ہیں وہ کس طرح چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی انسان بولتا ہوا ہمیں چانت چپ نظر آنا شروع ہو جائے نا تو ہم اس کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اس کا ابھی کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا ہوگا اس لیے چپ ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اٹھ سوکے یا پھر ہمیں کوئی انسان ایسا ملے جو چھپ کر کہیں رو رہا ہو اور ہم اس کو دیکھ لیں اور ہم اپنے دل میں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے رو کر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا خود ہی بولنے لگ جائے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اٹھ سوکے یا پھر ہمیں کوئی انسان ایسا مل جائے جو اکیلہ بیٹھنا شروع کر دے یعنی کہ وہ پہلے تو سب کے ساتھ بیٹھتا تھا لیکن بعد میں وہ کیلہ بیٹھنا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی نیچر ہی ایسی ہے کسی سے بات کرنا اس کو پسند ہی نہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ اگر ہمیں کوئی شخص ایسا ملے جو الجا ہوا ہو ہم کہتے ہیں کہ رہنے دو یار ذہنی دباؤ کی وجہ سے یہ اس طرح بنا ہوا ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا تو ہم سے بولنا شروع کر دے گا کوئی بات نہیں ہم کہہ دیتے ہیں اٹس اوکے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا ایک لفظ اٹس اوکے اس نو ٹوکے انسان کی آخری مید بھی توڑ دیتا ہے اور وہ شخص ہمیشہ کے لیے اپنے مو پر اٹس اوکے کا ٹیگ لگا لیتا ہے ہم اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کا رونا دونا اس کا اکٹپن اور اس کی خموشی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہمیں فرق نہیں پڑتا تاکہ وہ انسان اپنی پچیدگیوں اور تنخائیوں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے ہمارے لیے ہر چیز نارمالیزد ہو چکی ہے کیونکہ ہماری پرابلم نسٹی بدل چکی ہے کافی ہماری پرابلم کیا ہے یار آج کل ہم کسی بھی انسان کو پکڑ لیں اس کو اپنے پاس بٹھائیں اور اس سے پوچھیں کہ یار تمہاری پرابلم کیا ہے اس کا کیا رونا دونا ہوگا یہی رونا دونا ہوگا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے میری جوب اچھی نہیں ہے میری تنخواہ بہت کم ہے میری بیوی اچھی نہیں ہے میرے شوہر اچھا نہیں ہے یہی ماری پرابلم ہے یہی رونا دونا ہے ہر ایک کا کیونکہ ہمارے دماغوں کو مٹیریل لیزم میں مفروض کر دیا ہے ہمارے نزدیک ہمارے بچوں کی فیلنگز ان کے اموشن اور ان کے بیہیوئر کوئی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مرز پورا نہیں ہوا ان کی مرزی بھی پوچھنی ہے آپ نے ہم ان کی مرزی پوچھے بغیر ان پر اپنی مرزی جو ہے وہ مسلط کرتے ہیں اور ہم اس طرح اپنے بچوں کو اگر ان کی مرزی نہیں پوچھتے تو ہم دماغی طور پر ان کو مزور ہم خود کرتے ہیں ہم خود اس کے ذمہ دارے ہیں وہ دماغی طور پر جو مزور ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو بعد میں سائیکالوجس کے پاس لے کے جاتے ہیں ان کے سیشن کرواتے ہیں حالانکہ ذمہ دار ہم خود ہیں ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ ایک میں شوہ دیکھ رہا تھا وہاں پر ایک لڑکی کھڑی ہوگی اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے کہتی انیس سال وہ کہنے لگی کہ میں آج انیس سال کی ہوگی ہوں مجھے آج تک کسی نے میری مرضی نہیں پوچھی کہ میں کیا چاہتی ہوں اس لیے اب میں نے لوگوں کو بتانا چھوڑ دیا ہے کیا ہے وہ لڑکی جو ہے وہ دماغی طور پر مزور ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں اس کے گھر والے ہیں اس کا معاشرہ ہے جو اس سے پوچھتے نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنوں کو اپنے پاس بٹھانا چاہیے ان سے ان کی مرضی پوچھنے چاہیے ان سے رائے لینا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کس چیز میں خوش ہیں تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ دماغی طور پر مزور نہ بنے تنہائیوں کا شکار نہ ہو تو آپ ان سے ان کی مرضی پوچھا کریں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی موسیقی موسیقی